ہی دوستو کیا حال ہے آپ لوگوں کے دوستو کل میں نے آپ کو یونیورسٹی آف کسینو کی بتایا تھا تھوڑا بہت انٹرڈکشن دیا تھا ڈاکومنٹس کے بارے میں بتایا تھا پروگرام ریکوائرمنٹس اور اپلیکیشن فیز کے بارے میں چلیں آج کے دن ہم آپ کو پتائیں گے کہ اپلیکیشن کس طریقے سے ہم فیل کرتے ہیں اور بہت ایزی طریقے کا آ رہا ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا دیکھیں کرنٹلی جو بیچلرز پروگرام یہ لوگ کو آفر کر رہے ہیں وہ صرف اکنومکس ان بزنس میں جبکہ میکسرز پروگرام آپ کو بزنس ریلیٹڈ فیل کے بھی نظر آ رہے ہیں اکنومکس اور انجینئرنگ فیل سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو چلیں پہلے ہم بیچلرز کا بتا دیتے ہیں آپ سمپل کیا کریں گے اس لنک پر کلک کریں گے تو یہاں پر اوپن ہو جائے گا جب آپ فردر نیچے جا رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو کیا لکھا ہوئے پلیز اپلائی ایڈمیشن ٹوئنٹی 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 ٹری آپ یہاں پر جب کلک کر دیں گے تو یہ ایک اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے ایک نیو لنک جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے بیچلرز کا اگر آپ یہاں پر ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ create a new account پر کلک کر دیجئے میری کافی ابھی تبعیت خلاب ہے اور ابھی تک صحیح طریقے سے میں recover بھی نہیں ہو پایا ہوں لیکن update کرنا میرا کام ہے اور باقی چیزوں پر عمل کرنا آپ کا کام ہے تو میں آپ کو سارے طریقے کا بتا رہا ہوں آپ سمپل یہاں پر کیا کریں create a new account پر کلک کر دیجئے create a new account یہ میں بیچلرز کا بتا رہا ہوں خود یہاں پر mention بھی ہوئے بیچلرز کا جیسے میں بیچلرز کا کر رہا ہوں same as it is masters کا جو کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ جب بیچلرز پر ہم اپنی credentials write کرنے کے بعد سب کچھ verify ان کی times and condition پر agree کرنے کے بعد جو ہم landing page پر جائیں گے وہ دونوں کا سیم ہوگا وہ masters کا بھی سیم ہوگا وہ بیچلرز کا بھی سیم ہوگا جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ابھی تو یہاں پر آپ کو اپنا first name لکھنا ہے اپنا last name لکھنا ہے اپنا gender select کرنا ہے date of birth ہو گئی جو کہ آپ کو select کرنی ہے یہاں پر alright اس کے بعد nationality institute آپ نے کہاں سے کیا ہے مطلب previous higher education کہاں سے کیا ہے major of a degree ielts to fill yes no کر دیجئے بہتر ہے کہ ielts دے تو بہت ایزی ہے ایک مہینے کی preparation کے بعد آپ لوگ اکر الائل سے دوگے تو آپ کو six band تو آرام سے آج جگا جو کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے high school math grade english grade ٹھیک ہی سب لکھا ہے اس میں اب further اگر آپ اندھی سے جائیں گے تو یہ آپ سے جو چیزیں مانگ رہی ہیں ہم اس میں add کر دیجئے اور ان کے privacy agreement پر پڑھنے کے بعد tick کرنے کے بعد آپ ان کا capture code add کیجئے اور create account پر click کر دیجئے بہت ایزی طریقے گار ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا اب masters کا کیا ہے دیکھو simple جیسے bachelors ویسے ہی masters کا 100 person ہوگا میں اپنے کر رہے ہیں اچھا یہاں پر click کرتے ہیں let's see master's program ہو گیا جو بھی ہو گیا اس پر آپ click کرو گے تو یہ دیکھو جیسے ہی open ہو گیا اب یہ آپ کے سامنے موجود ہے مہینکل انجینئنگ جو لوگ apply کر رہے ہیں تو آپ ضرور ان کا criteria ضرور check کیجئے کہ if you are fulfilling the criteria then you must apply otherwise نہ کریں کیونکہ 10% اور و کی fees ہے خود یہاں پر mention لکھی ہو گیا اور پھر وہ ضائع ہو جائے تو بہتر رہی کہ اپنے criteria دیکھیں اپنی cgpa match ہو رہا پھر نہیں previously میں نے sapienzo میں apply کر دیا تھا میری cgpa تھی 75% میں آپ کو سمجھا رہا ہوں cgpa جو بن پھر لکھا ہے فولی وی ڈیوشن فی ہو جائے گی لہٰ جید اس کو scholarship جب آپ apply کریں گے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیز میں mention ہے دیکھ لیجی گا اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپلائے کروں تو اب اس کا کیا ہے پروسیجر چلیں وہ بھی بتائیں اب کیا ہے ان کی mission requirement جو کہ میں یہاں پر لکھی بھی ہے each and everything میں recap دے رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو انڈیا پاکستان کو بیچلرز میں 70% چاہی ہوتی ہے یعنی کہ اگر میں apply کروں گا میں تو eligible ہوں اب ان کی مرضی ہے یہ لوگ apply ریجیکٹ کر دیں سب کچھ ہونے کے با وجود بھی اب ہم کریں گے اس پر apply simple سی بات ہے تو جب میں نے یہاں پر کلک کیا to apply log in create modify personal account آپ simply یہاں پر کلک کر دیں گے it will be open اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد create a new account پر آپ simple کلک کر جس طریقے سے آپ کو نظر آئیں گی جتی بھی آپ اس میں جو بھی information آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر simple سی بات ہے create account پر klik کر دیجیگا اوکے بھائیوں successfully create ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے وہاں جا کر اپنا username اور password ڈال ڈال اپنے email میں add کر دینا ہے simple سی بات ہے جو آپ کا email ہے وہ لے لیجیے اور پھر اس میں کیا کر دی لاغ ان پر کلک کر دیجیگا ٹھیک ہے بھائی جو email سے میں کیا کر گا login password کھر دوں گا وہاں پر یہ یہاں پر آگیا ہے اور یہاں پر میں نے کیا کر دیا ہے اس پر login پر کلک کر دیا ہے آر 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 مجھے کیا کر رہا ہے ساری چیز ہیں one by one اپنے documents جو میں نے کیا ہیں وہ attach کر وں گا تو یہ ہو گیا اب میں کیا کر وں گا سیمپل سی بات ہے user information پر کلک کر دیا submit an application application submit پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر آپ سے کیا مانگ رہے ہیں there are required four major documents سب سے پہلے آپ motivation letter مانگ رہے ہیں motivation letter کے حوالے سے میں ہزار بار بتائے گئے یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے اب ہی نظر آرہی ہے اب اس پر کلک کر دیکھیں ایک سیمپل motivation letter موجود ہوگا آپ ضرور اس کے اندر کیا کیجئے اس میں پڑھ سمجھ اور پھر اس کے حتاب ساب کرنی جان اللہ کے واجتے مجھ سے یہ مت پوچھا کریں کہ آپ مجھے letter of motivation دے دی جو مجھے ایڈٹ کرنا ہے نہیں میں بلکل نہیں دوں اور europas cv آپ کو procedure پتا ہے یہاں پر آپ click کر دیں submit file پر جب آپ click کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا upload ہو جائے خود بخود ٹھیک data insert ہو رہا رہا مجھے cuffing ہو رہی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں پوسٹ کر 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 کے ویڈیو جو ہے وہ بنا بھی لگا سکتے لیکن بہتر ہے کہ آئی ڈسٹو فیل کیجئے جو کہ میں یہاں پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تمام میڈیو انسٹرکشن سرٹیفکیٹ پی ڈی آف فارمیٹ میں آپ کے بھائی نے بنائے ہوئے تھے تو یہ اپلوڈ کر دیا اب اس کے بعد آتا یونیورسٹی وہ بنائی بھی میکسیمم آپ 8MB دیکھ سکتے تو 8MB سیکسید نہیں ہونا چاہیے اب یہ ساری چیزیں اپڈیٹ ہو گئی آپ دیکھ رہے کتنی جلدی کام ہو رہا اور بھائیوں اب آخری چیز رہتی letter of motivation letter of motivation آپ کی بھائی کو کیا کر نیو اٹیش کر نیو letter of motivation بنا کے اپنے باس رکھا ہوا تو میں اٹیج کر رہا ہوں letter of motivation کے ساتھ میں نے جو ہے وہ research proposal بھی بنا کے رکھا ہو ہے research proposal جب میں بیشلرز میں پڑھ رہا تھا تو میں نے بنایا تھا اپنے میسرز کے نیو یہ ساری چیزیں میں یہاں پر کر دی ہیں اب یہاں پر کون کون سے پروگرام میں آپ اپلائے کر رہے ہو آپ ایک بھی سلح کر سکتے ہو دو بھی کر سکتے ہو لیکن ایک 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 چار ڈیجٹ کا وہ آپ کو ایڈ کر رہے ٹھیک سیکریٹ کوڈ ہوتا آپ کا نیم کارٹ کا فرس نیم لاش نیم اور سیمپل سی بات ہے آپ نیکس پر کلک کر دیجئے جب آپ نیکس پر کلک کر دیں گے تو آگے مختلف سٹیپ پوچھیں گے اور سٹیپ پوچھنے کے بعد پھر آپ کو کیا ہوگا یہ اپلیکیشن فیز پے ہو جائی اور دکھنے میں کچھ اس طریقے کا آپ کے پاس مینشن ایک طرح بتاتا چلو میسیج آئے گا جس میں یہ مینشن ہویا کہ آپ نے سیکسیس فیز پے کر دی ہے اور ہم اس بات پر کنفرم بھی کرتے ہیں کہ 10 یورو جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یا پہ ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے وہ پے کر دی گئی ہے سمجھ میں آرہ ہوگا آپ کو کس طریقے سے ہم یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں اچھی یونیورسٹی ہے اپلائی کیجئے اس کے اندر اور میں کیوں غلط بات تو نہیں ہے تو اسکولرشپ کے اندر بھی آپ دیکھ نا چاہے تو یہ لوگ مختلف اسکولرشپ پروائیڈ کرتے ہیں انکم بیسٹ اسکولرشپ جو ہوتی ہے جو ایسی کے بیسٹ کے اوپر یہ لوگ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں فائدہ سب سے اچھا مجھے یہ لگائے کہ پروائیڈ کر رہے ہوتے پہ فرسٹ آف ایسی کے اوپر جو فیملی انکم سرٹیفیکیٹ بنواکے لے کر جاتے ہو اس کے اوپر ہوتے اب اکومیڈیشن کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کیا 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 بینیفٹ دیتے ہیں اگر آپ کو اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں آمو کی بھی دیکھ ہے اور روما سیپینز میں کیسے اپلائی کرنا وہ بھی دیکھ ہے تو دوستو پھر ملتے انشاءاللہ دارہ پیس آؤٹ اللہ حافظ خیال لکھے گا